جی حلو دوستو میں ہوں کمر سیما امیدہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو بڑی اپسٹنگ نیوز آ رہی ہے پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ پانچ چائنیز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں خیبر پختونکہ کا ایک علاقہ شانگلہ وہاں پہ اس سے پہلے ہم نے نیوز دیکھی آج صبح کے پاکستان کے اندر جو ایک علاقہ بلوچستان کا ہے وہاں پہ بھی ایک نیوز ایر بیس جو تھی وہاں پہ بھی حملہ ہوا ہے اور یہ پرٹیکلر آپ سمجھ لیں کہ ایک نیوز ایر بیس تربت کے قریب تھی اور منڈے نائٹ کو کل رات کو اس پہ حملہ ہوا جس پہ گن فائرز اور کافی زیادہ ہوا اور یہ اٹیلز کے یہ جو آمڈ دہشتگرد ہیں وہ اس وقت پاکستان کے ایک فل فلیج انہوں نے ایک ملیٹنٹ آپریشن جو ہیں وہ شروع کر دیئے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ڈیفرنٹ قسم کے ملیٹنٹ گروپس ہیں جن کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا گروپ نہیں ہے آپ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی ہے تحریک طالبان پاکستان ہے دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں بلوچ انسرجنٹس ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں دائش خورستان ہیں سو یہ جو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور پاکستان کی جو کانٹر ٹیررزم کی جو اپروچ ہے وہ کوئی اتنی کمپریہنسیف نہیں ہے جتنی شاید ہونی چاہیے دوسری طرف آپ افغانستان کو دیکھیں وہ کہتے ہیں جی ہم نے طریقہ طالبان پاکستان کو ہاتھ ہی نہیں لگانا جو کہ افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے جیسے وہ کہتے ہیں آپ یہ پاکستان کی جو کانٹر ٹیررزم اور جو کانٹر انسرجنسی ریسپانسز ہیں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ اس پر کرتے ہیں کہ یہ ایڈ ہاک رہے ہیں انکنسسٹنٹ رہے ہیں اور یہ ایک نیا انٹرنل سیکیورٹی فریمورک جو ہے اس کو جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ ان کو دو عصو میں تقسیم کر سکتے ہیں دہشتگر جماعتوں کو ایک حصہ تو وہ ہے جن کو آپ فیتھ بیس ملٹینٹ گروپس کہتے ہیں اور دوسرا حصہ وہ ہے جن کو آپ ایتھنک جو ملٹینٹس ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک ایسا چیلنج ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلدی ختم نہیں ہونے والا یہ جسے کہیں گے دوزار تیس بڑا خطرناک پاکستان کے لیے راہ ہے ٹی ٹی پی کے اٹیک بڑھ گئے تھے آپ کو پتہ چترال کے اندر انہوں نے ایک فل فلیج حملہ کر دیا تھا پاکستان کے اوپر جس میں وہ چاہتے تھے کہ ہم پاکستان کا کسی علاقے کو کیپچر کر لیں اور تاکہ جب کسی علاقے کو کیپچر کریں تو ہم یہ پیغام دے سکیں کہ جناب ہم ہمارا کنٹرول ہے اور افغان طالبان کہہ سکیں گے کہ بھائی ہم وہ ہمارے پاس نہیں ہیں وہ تو پاکستان کی اندر موجود ہیں یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک انٹرسٹنگ ایک اوبزورویشن سمجھی جا رہی ہے اور دیکھیں ٹی ٹی پی جو دہری کسی بھی گروپ کے پاس کوئی ٹیریکٹوریل کنٹرول نہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں ان کو آپ انسرجنٹ گروپ کہہ سکتے ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ انسرجنٹ گروپ سے وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر ہم کپیسٹی رکھتے ہیں اپروچ جو ہے اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں دائس خورستان کی بات ہے جو دائس خورستان ہے یہ ایک سگنفیکنٹ ایمپورٹنٹ ایرسٹ اورگنیزیشن ہے پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ بھی نہیں ہیں اور یہ تعلوان کے بھی خلاف ہیں یہ امریکہ کے بھی خلاف ہیں یہ افغانستان کے بھی خلاف ہیں یہ پاکستان کے خلاف ہیں یہ رشیہ کے بھی خلاف ہیں آپ کو پتہ ہے انہوں نے وہ کیا ہے اور یہ جو دائس خورستان کی ہم بات اکثر کرتے ہیں جو دائس خورستان ہے پرمیرلی آپ یہ دیکھیں کہ یہ دائس خورستان کیا ہے دائس خورستان وہ کہتے ہیں جی کہ یہ خورستان ایک ایریا ہے جو کہ پاکستان افغانستان اور ایران میں ہیں سو وہ اس کو ایک historical اہمیت دیتے ہیں کہ اس ایریے کی جو اہمیت ہے وہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے ایک سٹیٹ بنانی ہے اور اس کے اوپر وہ کام کرنا چاہتے ہیں سو اور وہ continuously اس پہ آپ سمجھیں یہ لگے ہوئے ہیں میں آپ کو باب بتاؤں پاکستان اس وقت دھائش کے بھی زیرے وہ تھریٹ ہے جو ٹی ٹی پی کی بھی تھریٹ ہے اور بلوچ ملٹینٹس کا بھی تھریٹ ہے آپ دیکھیں جو آئی ایس آئی ایس کے ہے جسے آئی ایس آئی ایس خورستان کہا جاتا ہے اس نے اکیس اٹیک کی ہیں اس سال ٹھیک ہے جی اور اب آپ دیکھ لیں کہ یہ بہت بڑے اٹیک ہیں اسی طرح انہوں نے پچھلے سال جو تھے وہ کو آٹھ نو اٹیک پچھلے سال بھی کیے تھے سو آپ انڈر ایسٹی میٹ نہیں کر سکتے دائش خورستان کو اور ان کی اپروچ کو کہ وہ کس طرح اور افغانستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہ تیس چوتیس الکوں میں وہ اس وقت تیس چوت پروونسیز میں وہ اپریٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں ہم نے جسے کہتے ہیں نا بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے جان چھوٹ سکے لیکن میرا نہیں خیال ہماری جان چھوٹ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپروچ کنسسٹنٹ نہیں ہے اور اپروچ کنسسٹنٹ جسے وہ کہتے ہیں نا نو نے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری پولیٹیکل کلاس کچھ اور سوچتی ہے اور باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں فوج کچھ اور سوچ رہی ہوتی ہے فوج کہہ رہی ہے کہ ہٹ کریں گے پولیٹیکل کلاس کہتی ہے نہیں یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے اپنے لوگ ہیں ان کو لے کے آنا چاہیے ان کو مین سٹیم کرنا چاہیے اگر ہم نے ان کو مین سٹیم نہ کیا تو یہ ہمیں ماریں گے مطلب this is what they say کہ اگر ہم نے ان کو مین سٹیم نہ کیا تو یہ ہمیں ماریں گے سو ہم جو ہے وہ کیا کریں اس حوالے سے کہ اگر ہم ان سے ڈائلوگ کریں گے تو وہ ڈائلوگ کرنا نہیں چاہتے اگر ہم ان سے لڑتے ہیں تو پولیٹیکل کلاس کا ایک حصہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی ان سے لڑنا نہیں ہے کیونکہ اگر ہم نے ان سے لڑے تو یہ ایک نئی ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا سو ان سے لڑنا نہیں ہے جیسے عمران خان صاحب وہ کہتے تھے یہ پتھان ہیں یہ پختون ہیں ان سے نہ لڑیں یہ غصے ہوں گے کہ this is what they have been saying but right now ایک چیز تو کلیر آپ کے سامنے ہو گئی ہے کہ اب یہ جو چائنیز پہ حملہ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے اگر آپ اسی کو تھوڑا سا دیکھیں یہ جو چائنیز پہ حملہ ہوا ہے یہ صرف اس لیے یہ ہوا ہے کہ جو کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے والی تھی جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے والی تھی اب وہ اس کے اوپر کیونکہ چائنیز کا سب سے بڑا پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ بھائی آپ ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے آپ ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے ابھی یہ شانگلہ میں جو اٹیک ہوا ہے دو دن پہلے جو ایک بلوچ لیبریشن اورگنیزیشن ہے جسے وہ کہتے ہیں نا اس نے مجید برگیڈ گروپ ہے ٹھیک ہے جی وہ گوادر پورٹ آتھارٹی میں آپ کو پتا ہے وہ گز گیا تھا ابھی وہ کل رات انہوں نے ایک اور نیوی کی ائر بیس میں جو حملہ کرنے کی کوشش کی وہ لوگ مارے گئے ہیں سو آپ دیکھیں ایوری ڈی ایوری ڈی جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہے ایک چوائس نہیں ہے ہم کہاں باگ سکتے ہیں کہاں جا سکتے ہیں سو پاکستان کو ان گروپوں سے لڑنا پڑے گا اور یہ گروپ آپ ایسے نہیں لڑ سکتے کہ ایک طرف آپ یہ کہیں کہ بھائی آدھا پاکستان کے جی ہمارا تو یہ مسئلہ ہی نہیں اور آدھا پاکستان کے یہ ہمارا مسئلہ ہے میں تو اس چیز کو کافی دیر سے observe کی ہے بھولا ہوں اس پر continuously بات بھی کی ہے کہ یہ ایک comprehensive approach آئیے دیکھیں western world یہاں سے چھوڑ کے چلی گئی ہے ان کا اب اس خطے میں کوئی security والے وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے آپ نے خود ان چیزوں کو address کرنا ہے اگر آپ ان چیزوں کو address نہیں کرتے اگر آپ ان چیزوں کو address نہیں کرتے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا آپ کے لئے challenge ہوگا اس sense میں کہ آدھا پاکستان جو ہے وہ safe بیٹھا ہوا ہے آدھا پاکستان جو ہے وہ غیر محفوظ ہے ابھی آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے تھوڑا سا آپ کو time دیا تھا elections کا ہے ٹھیک ہے جی آپ وہ چاہتے کیا ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ایک theocratic state ہو وہ تو elections کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ ہماری حکومت کو نہیں مانتے وہ ہماری judiciary کو نہیں مانتے وہ ہمارے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ہم نے ان کے خلاف ایک armed struggle کرنی ہے this is what they demand is وہ آپ کے constitution کو بھی نہیں مانتے وہ آپ کی ایک self-styled self-styled Islamic government لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہم کیا یہ afford کر سکتے ہیں ہم نے تو پچھتر سال میں دیکھیں ماضی میں اگر چلے جائیں تو ہمارے قصور ہیں ہم نے یہ مجاہد دین تیار کی ہے کیونکہ امریکہ کے ساتھ مل کے سعودی عرب کے ساتھ مل کے کہ جی وہاں لڑنا ہے اور international community ہمارے ساتھ رہی یہاں پہ ہم ان کو ختم ہی نہیں کر سکے اور اگر ختم کرنا بھی تھا دیکھیں کر تو امریکہ بھی نہیں سکا کر تو امریکہ بھی نہیں سکا جو جنگ وہ لڑنے آیا تھا وہ جنگ کو دھوری چھوڑ کے چلا گیا آج وہ جنگ جو ہے ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے آج وہ جنگ ادھر کی ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے اور ہم جو ہیں وہ ایک مشکل میں پھسے ہوئے ہیں اور ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آرہا کیونکہ کوئی ہماری مت کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ ہمارا جو content militancy framework ہے وہ بہت ہی ساتھ ہے آسان ہے ٹھیکے آپ دیکھیں کہ جو جو طرح طالبان پاکستان ہے یا دائشورہ خورسان ہے ٹھیکے جی یہ جو ethno separatist insurgency ہے یہ بلوج گروپوں کی ایک طرف faith based militant groups ہے دوسری طرف ethno separatist insurgency ہیں کہ دونوں کو جو deal کرنے کا جسے آپ کہتا ہے نا counter extremism ایک term ہوتی ہے preventing and counting extremism اسے بلتے ہیں PCVE یہ different ہے ان دونوں کی ٹھیک ہے جی سو یہ جو ہمارا جو threat ہے وہ بڑا different قسم ہے دونوں طرف سے different ہے اور اسی لیے بہت سارے جو gaps ہیں holes ہیں پورے سسٹم کے اندر اور یہ یہ در ہی رہیں گے اور یہ لگتا ہے ختم نہیں ہو رہے کیونکہ ہم دونوں کو ایک ہی انداز سے deal کرنا چاہتے ہیں اور دونوں threats کو یہ جو ethno separatist insurgents ہیں faith based militants ہیں دونوں کو اگر آپ ایک طریقے سے deal کرنے ہی کوش کریں گے you won't be fine you know it will be a counterproductive and this has been counterproductive so far لیکن اصل problem یہ ہے کہ اگر آپ بلوچستان میں چلے جائیں تو بلوچستان کے لوگ بھی جو ہیں they are sympathizers to all these militant organizations بہت بڑی تداد not all but there is a section of بلوچستان کی عوام جو جیسے فاکز آوال ابھی یہ روز کوئی دہشتگرد مارے جاتا جب ان کے dead bodies لینے آتے ہیں تو وہ پتا چلتا ہے کہ یہ جن کی dead bodies لے کے آنے ہیں یہ پہلے missing person تھے حکومت میں pressure یہ ہے کہ جی وہ missing person ہے جب حکومت دیکھتی ہے کہ جو missing person تھے وہ تو دہشتگرد جماعتوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے حکومت اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتی لوگ dead bodies لینے آتے ہیں آپ نے لوگوں کی اور پھر نعرے مار کے بھی جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارا بندہ جو وہ شہید ہو گیا سو ایک طرف وہ شہید کی بھی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارا بندہ شہید ہو گیا سٹیٹ کے خلاف لڑکے دوسری طرف وہ اسی سٹیٹ کے اندر بیٹھ کے کام بھی کر رہے ہیں اسی سٹیٹ سے کھا بھی رہے ہیں پی بھی رہے ہیں سو ہمیں جو وہ جیسے کہتا ہے نا ایک long term approach سمجھ ہی کوئی نہیں ہے ہمارے پاس ایک چیز تھی دیکھیں جی گوادر اس وقت کام نہیں کرے گا آپ کے سامنے situation ہے گوادر کام نہیں کرے گا سو اگر گوادر کام نہیں کرتے ہیں تو کس کو advantage ہوتا ہے جو alternate جو آپ کی کیا اسے بولتے ہیں areas ہیں for example گوادر پورٹ کی جگہ کون سی پورٹ زیادہ چلے گی چاہا بھار پورٹ چلے گی کیونکہ ایران میں انہوں نے comparatively جو ہے وہ peace ہے ایران میں comparatively peace ہے سو وہ نہیں سمجھ دے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے سو یہ جو question ہے کہ ہمیں ایک جنرل سی ہماری approach ہے ٹھیک ہے جی اور اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی ہے کہ ہمیں over the time ہمارے پاس کوئی طرح لمبا چوڑا آپ کہتے ہیں data بھی نہیں ہے empirical evidence ایک word ہوتا ہے empirical evidence سو آپ evidence based research کرتے ہیں extremism کے اوپر اور جسے وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ different قسم کے لوگوں کو انہوں نے کیوں join کیا کیسے join کیا کیسے ان کو کرنا ہے اور آپ کو پتہ یہ بڑے expensive projects ہوتے ہیں de radicalize یہ بہت ہی expensive projects ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو intelligence community ہے جو ہمارے خفیہ agencies کے لوگ ہیں وہ اور academia and those people those who are on ground those who have returned militant یا وہ جو partial militant ہیں ان کا آپس میں کتنا لائزن ہے کہ ان لوگوں کو ہم transform کر سکتے ہیں ٹھیک لوکل جو کلچر ہے وہ کس طرح ہے ماری براکریسی کیسے operate کرتی ہے پولیس کیسے operate کرتی ہے فوج کیسے operate کرتی ہے وہاں پہ لوگوں کو counter radicalization کرنے کے لیے یا ان کے لیے counter narrative لے کے آنے میں جو militants جو ہیں اگر ان کو rehabilitate کرنے ان کو دوبارہ mainstream کرنے تو کیسے کرنے ہے یہ لائزن ہمارا ہے یا نہیں ہے یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ موجود ہے یہ موجود رہے گا اور آپ کو پتا social economic ڈیوی ہوتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ موجود سو ایک عوام کی اندر بلوچستان ان خیبر پکتون کا ایک انٹی سٹیٹ ان انٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ تنڈنسی بھی موجود ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ جو ہم کہتے نا سینٹر ان پیریفری کے درمیان گیپ ہے وہ سینٹر ان پیریفری کے درمیان جو گیپ ہے اس نیو لیکن اس کو نئی ہوا مل رہی ہے اور جو آپ کے پیریفرل ریجن ہیں جو سائیڈوں پہ جو علاقے ہیں اب ان کو آپ دیکھیں کہ وہ نہیں اب چائنیز اگر جو ہیں وہ مہرے گئے ہیں تو سب سے پہلے تو چین نراز انٹرنیشنل انویسٹر نراز جب یہ سارے یا حکومت کی جو ایک خموشی ہوگی کہ ہم اگر کریں گے ہم ان لوگوں کو کمپنسیشن بھی دینی پڑے گی یہ بہت بڑا میسج جو ہمارے سامنے ہے ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اس کے لیے کیا اڈ اپروچ آئے گی چلے گی پومنننٹ اپروچ لے کے یہ بہت بڑی اپروچ ہے بھائی آپ اس چیزوں کو نہیں کر سکتے اور آپ صرف لوگوں کو پیسے دے کے بھی ٹھیک نہیں کر سکتے بھی ٹھیک نہیں کر سکتے بھی جو جو لڑکی جس نے جو کراچی میں جس نے حملہ کیا تھا چائنیز پہ وہ تو ڈاکٹر تھی میرا خیال ہے تو اب ڈاکٹر کے لئے تو نوکری ہے اس کا سارا خاندان پڑھا لکھا تو وہ کیا کرے گی اگر ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کیا کرے گی اگر اگر آپ ایک ڈاکٹر جو بگ 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 ٹرول اور یہ نئی حکومت کو انہوں نے پکڑ لینا ہے اس سنس میں کہ آپ کا میڈیا آپ کی سوسائیٹی پینک کریئٹ ہوگی دیکھیں فور مانی کنٹریز ان دیجن ایسی ایسی ٹیلوٹ دیکھیں افغان تالیمان جن کے ہمارے ہم دوست ہمارے آر دیکھیں سمتھنی خموش سائلنس وہ کہتے ہیں سائلنس دیں گے کیوں سائلنس ہے وہ اس لیے سائلنس چاہتے ہیں بیکوز ان کو پتا ہے کہ ہم کیوں ان ٹی ٹی پی کے لوگوں سے لڑیں کیونکہ ہم نے القاعدہ کے ساتھ لڑنا ہے ہم نے دائش کے ساتھ لڑنا ہے ہم نے آئی ایس آئی ایس کے کے ساتھ لڑنا ہے سو کیوں ان کو ماریں یہ پاکستان کو مارتے ہیں تو مارتے رہے ہمارا اس سے کیا جائے گا یہ اگر پاکستان کو مارتے ہیں تو ان کو مارنے دیں ہمارا اس سے کیا جاتا ہے مارا ہے تو کچھ بھی نہیں جاتا اس سے ان کو افغانستان کو کوئی پرواہ نہیں ہے انڈیا سے آپ کمپلیٹلی ڈسکونیکٹڈ ہے انڈیا بلڈی گوڈ اور ہم جو ہے ایدر وہی آئیسولیٹڈ ایدر وہی آئیسولیٹڈ یا پھر یہ ہے کہ ہم اپنی وہ جیسے کہتے ہیں اس میں لگے ہوں ہیں سو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے لیے یہ ایک چیلنج ہے یہ سر جوڑ کے نیشنل لیول پہ آپ نے ڈسکشن نہ کی ہمیں مار دے گئی ہے جو چیز وہ مار دے گئی ہے عمران خان عمران خان اور عمران خان اس بندے نے لوگوں کو جو اصل چیلنجز کے اس پر بات ہی نہیں ہوئی اور ہم سپر فیشل چیزوں میں باتیں کرتے رہے اور کہا جناب کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے تو جیل میں چلا گیا تو جیل سے باہر آگیا جیل سے اندر چلا گیا جیل سے باہر آگیا یہ ہمارا مسئلہ ہے ہم اپنے مسئلے کو باتیں کرتی کا واقعہ ہوتا ہے پورا پاکستان بند ہو جاتا ہے اس سنس میں کہ آپ کی جو سٹیٹ جو سیکیورٹی اپریٹس ہے وہ اکوپائیڈ ہو جاتا ہے جب سیکیورٹی اپریٹس اکوپائیڈ ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے ہر جگہ پہ الیٹ جاری ہو جائیں گے اندین جو انٹرنیشنل کمیونیٹی ہے وہ دیکھ رہی آپ ملک میں جب واقعہ ہوتا پاکستان میں آپ بھول جاتے ہیں کہ مہینہ پہلے دس دن پہلے ہوا تھا جو انٹرنیشنل کمیونیٹی ہے وہ اس واقعے کو دیکھتی ہے سمجھتے رہتے ہیں نوٹ کر لیتے ہیں کوارٹرلی اینوال رپورٹیں بناتے ہیں اور کہیں گے جی اس مہینے ادھر اتنے اٹیک ہوئے ہمیں اپنے لوگوں کو کہنا چاہیے یہاں پہ نہ وہ سارا ٹائم ٹرائیول ایڈوائزری یہ جاری کرتے رہے وہ سارا ٹائم ٹرائیول ایڈوائزری یہ جاری کرتے رہے وہاں نہ جائیں آپ کے پاس کوئی چوئیس نہیں صرف ایک چوئیس ہے کہ کام کریں اور ان کو ختم کر دیں اگر آپ نے یہ کام نہ کیا اور ایک نیشنل اپروچ نہ لی تو ایڈوٹ ہم رہا ایشوز